اسلام آباد کی مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں نیچے آگئیں بارش کے بعد اسلام آباد کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی آ چکی ہے اسلام آباد کی مویشی منڈی کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے محسن الملک سے جی محسن جی اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کی بڑی اہم منڈی ترامری منڈی میں اور یہاں پر جو کھوٹلی ستیا جانے والا روڈ ہے اس کے اوپر ہی یہ منڈی سجائی گئی ہے رات کے اس پہر تقریباً چند گھنٹے رہ گئے ہیں عید کی نماز کو تو اس سے پہلے جو ہے اس وقت بڑے جانور کا ریٹ انتہائی کم ہے کئی جانور یہاں پر منڈی میں جو بھکتے ہوئے ہمیں دکھائی دئے کچھ دنوں سے ہم بھی منیٹر کر رہے ہیں منڈی کے اندر ریٹ تو کہا جا سکتا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ آف تک یہ جانور جو ہیں وہ فروخت ہوں ہیں اور اس کی بڑی وجہ بارش اور نامناسب حالات ہیں بیپاری کے لیے اور بیپاری جو ہے کئی دن سے ان جانور کو فروخت کرنے کے لیے کوشش کر تو رہا تھا لیکن یہ جانور فروخت ابھی تک نہیں ہو رہے تھے جس کے بعد یہ ریٹ انتہائی کم ہوئے جنہوں نے آخری پلوں میں آخری لمحات میں آ کر یہ جانور خریدنے کی کوشش کی تو وہ لوگ فائدے میں نظر آ رہے ہیں ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے یہ جانور کافی زیادہ سستے ہیں یہاں پر ریٹ جو ہے کافی مناسب کہا جا سکتا ہے کمپیرٹیو لے تو اس لیے اس وقت جو ہے منڈی جو ہے اسلام بات کی ترامری منڈی وہاں پر ریٹ انتہائی کم ہے اور بیپاری اور گاہک جو ہیں وہ دونوں جو ہیں اس وقت کسی نہ کسی ڈیل پر راضی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور گاہک جو ہے انتہائی کم پر یہ جانور لے کے جا رہے ہیں ہیدر آباد کی مویشی منڈیوں میں خریداری کا آخری راؤنڈ ہے جبکہ مویشی منڈی میں بارش کے بعد گندگی کے ٹھیر لگے جس کی وجہ سے خریداروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں علی حمزہ سے علی آگاہ کیجئے گا حیدر آباد میں عید قربہ کے لیے مویشیوں کی خریداری کا آخری راؤنڈ جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں ہیدر آباد میں آٹوان روڈ پر قائم مویشی منڈی میں جہاں پر تقریباً چالیس فیصد جانور فروخت ہو چکا ہے اور یہاں پر خریدار اس وقت بھی موجود ہیں لیکن مویشی منڈی کی صورتحال بارش کے ویسے کافی خراب ہے انتہائی گندگی یہاں پر نظر آ رہی ہے تو جو خریداروں کو مشکلات بھی اور میگائی کا شکوہ بھی خریدار کرتا ہوئے دکھائی دے رہے ہیں خریدار میں ساتھ موجود ہوں سے بات کرتے ہیں آپ پہ دے گا کیا صورتحال منڈی کی کتنی دام مانگے جا رہے ہیں دام تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں بلکل کنجائج سے بھاہ رہے ہیں کافی دن سے ہم ٹرائے کرتے ہیں مل جائے لیکن آٹو فرینج جا رہے ہیں سارے جانور کا ابھی تک کوئی رینج میں نہیں ملا پسند جو آ رہا ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ اس کے علاوہ بارش کے سے معاولی بہت خراب ہیں آگا جی بلکل خریداروں کا یہی کہنا ہے کہ کافی ڈھونڈنے کے باوجود جانور نہیں مل پا رہا ہے لیکن پھر بھی کوشش جاری ہیں اور رات گئے تک یہاں پر نہ صرف خریداری جاری رہے گی بلکہ جو لوگ ہیں وہ دیکھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں اور مویشی منڈی میں خراب صورتحال کے باوجود انجوائے کر رہے ہیں جی علی حمزہ آپ کا بہت شکریہ ملک بھر کی طرح سیالکوٹ کی مویشی منڈیوں میں بھی گہمہ گہمی ہے صبح عید ہے جانور لے جانا ہے شہری قربانی کا جانور خریدے مویشی منڈی پہنچ گئے ہیں بیوپاریوں سے بھاوتاو پر تقرار جاری ہے سیالکوٹ کی مویشی منڈی کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں محمد اشفاق سے جی اشفاق عجیب بلکل عید الزہا کی آج چاند رات ہے آج کی رات عموما ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مقابلہ سخت اور وقت کم ہوتا ہے بیوپاری جو ہے وہ جلدی جلدی اپنا مال فروخت کرنے کی جلدی میں ہوتے ہیں جبکہ خریدار کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ چونکہ آج آخری رات ہے جانور خریدیں اور اپنے گھر میں قربانی کے لیے لے کے جائیں لیکن اس دفعہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے وافر مقدار میں سیالکوٹ کی منڈیوں میں جانور موجود ہے بیوپاری بھی یہاں پر ہی ہیں جانور کے ساتھ ساتھ شہری بھی یہاں پر پھر رہے ہیں لیکن ان کا اپس میں جو ہے وہ سودا نہیں ہو پا رہا وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو مہنگائی ہے وہ جانوروں کی فروخت میں مشکل کا سبب بن رہی ہے کیا کہیں گے کیوں خریداری نہیں ہو پا رہی ہے دو تین دن سے منڈی گھوم رہے ہیں لیکن ریٹ اتنے زیادہ بتائے جا رہے ہیں کہ ہمارے بجڈ سے بہت زیادہ ہمارے پاس اتنا بجڈ نہیں ہے یہاں پر صورتحال انتہائی جو ہے وہ افسوسنا کے ایک لند نکتہ نظر سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوپاری بھی اپنی محنت کر کے جانوروں کو پال کر سال بھر جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں تاکہ چار پیسے بنا سکیں لیکن شہریوں کے لیے بھی مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں تو اس وقت سیالکورٹ کی منڈیوں میں گاہک بھی پھر رہے ہیں جانور بھی وافر مقدار میں موجود ہیں لیکن قیمتیں کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بیپاری اور جو بیپاری اور شہریوں کے درمیان جو ہے وہ تقرار کا سلسلہ بھی جا رہی ہے جی گجرات کی مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے جانور زمین پر تو ریٹ آسمان سے باتے کر رہے ہیں خریداروں کا رش ہے لیکن وہ آخری روز بھی مہنگائی ہی کا شکوا کرتے دکھائی دی رہے ہیں شہریوں کے جی بالکل اس وقت میں گجرات کی بکرا منڈی میں موجود ہوں یہاں کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پنجاب بر سے بیپاری یہاں پر جو ہے وہ بڑے ہی خوبصورت جو ہے وہ بکرے لے کر آئے ہیں لیکن یہاں پر بیپاریوں کے ساتھ جو ہے وہ خریدار بھی جو ہے وہ پریشان دہائی دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے تھا کہ پچھلے سال جو بکرا تیس سے پینتی زارپے کا بکرا آ رہا تھا آج وہ ہی بکرا جو ہے وہ کے ساتھ جو ہے وہ جانور پالے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے کیونکہ آئے چاند رہا تھا اگر میرا کیمرہ من کمر آپ کو دکھا سکے تو آپ دے سکتے ہیں گجرات کی بکرا منڈی میں اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ راش ہے بچے بوڑے اور خواتین جو ہیں وہ بکرے خریدنے کے لیے آئے ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے جو وہ بکرے نہیں خرید پا رہے اس وقت ایک میرے ساتھ شہری مجود ہے ان سے جانتے ہیں مجھے بتائیے گا کیا صورتحال مہنگائی کے حوالے سے جس وقت تو ہم جس ٹائم کے آئے ہیں جس بکرے پہ بھی ہاتھ رکھنا جو پچھلے سال بیس ہزار کا تھا اس وقت وہ پچاس ہزار کا ہے تو اگر بپاری سے بولا جائے کہ اسے لیس کرو تو وہ اسے نہیں دیتا جس اگر آپ کسی بڑے قربانی کی بات کریں ویڈے کی تو وہ بھی اس وقت جو پچھلی دفعہ اسی کا تھا وہ اس دفعہ ایک لاکھ پچاس ہزار کا ہے جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی اور شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گیا کیونکہ گجرات کی مارکیڑ سے بکرا اور بیل خریدنا بہت مشکل ہو گیا ہے جس کی ویسے شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے تھا تاکہ جو شہری ہیں وہ آسانی سے جو اپنی قربانی دے سکتے ہیں سرانہ شہزاد آپ کا بہت شکریہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا وقت آن پہنچا قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری ہو چکی ہے اب قربان کرنے کی تیاریاں ہیں دن بھر مویشی منڈیوں میں رش رہا جسے منپسند جانور مل گیا وہ گھر گیا کچھ بیوپاریوں کے نخرے ساتھ میں آسمان پر کچھ مال بیج کر چلے گئے لاہور کی سگیا مویشی منڈی میں گنے چنے جانور ہی بچے ہیں ہیتے قربان میں چند گھنٹے باقی شاپور کانجرا مویشی منڈی میں خرید و فروخت اروج پکر گئی آج سارا دن منڈی میں بیپاریوں اور خیداروں کے مابین باؤتاؤ اور بحث تقرار کا سسلہ جائی رہا شہری اس امید سے آج منڈی آئے کہ جانوروں کے دام کم ہو گئے ہوں گے لیکن منڈی آ کر انہیں اس حوالے سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جانور کے کافی ریٹ ہو گئے ہیں اور کافی رش بھی ہے یہاں پہ تو ریٹ نہیں مل رہا منڈی بہت زیادہ تیز ہو گئی دوسری جانب سرگیاں ہوئیشی منڈی میں کربانی کے جانوروں کے ریٹ گرنے سے خیداروں کا رش دکھنے میں آیا بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی جانور خیزنے کے لیے بہتر نظر آئے ہم نے گائیں کی خریداری کیا ایک گھنٹہ ہو گیا کہ انہوں نے ریٹ زیادہ کیا تھا پھر ہم نے لے لی بابا نے انہیں سمجھایا تو پھر ابھی ہم نے دو دس کی لے لیا ایک جانب بپاری شکل کرتے نظر آئے کہ خریدار مناسب دام نہیں لگا رہے دوسری جانب زیادہ تر خریدار خوشی خوشی قربانی کے لیے جانور خریدنے میں مصروف نظر آئے جبکہ بیشتر بپاری اپنا سمان باندھ کر واپسی کی تیاریوں میں مصروف نظر آئے سر جانور کی تعداد تو یہاں پہ ہے مگر وہ جانور رینج سے باہر ہے اور جو عام آدمی کی رینج ہے اس حساب سے منڈی کی جو اینر پوزیشن نہیں ہے سگیاں اس کے گھرد و نوا میں نارمل بیل کی قیمت دیر سے دو لاکھ اور اچھے بکرے کے ریٹ پچاس سے ساٹھ ہزار پر آگئے عید پر ایک دوسرے سے منفرد نظر آنے کے لیے خواتین نے بیوٹی سیلونس کا روح کر لیا ہے فیشل، ہیرکٹ، مینی اور پیڈی کیور کے بغیر خواتین کی عید ادھوری ہے سیلونس میں خواتین اپنا سنگھار کیسے کرا رہی ہیں ان سچنے سوڑنے کے لیے بیوٹی سیلونس کا روح نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا عید پر منفرد نظر آنے کے لیے خواتین کی بڑی تعداد نے سیلونس کا روح کر لیا کوئی فیشل سے چہرے کی چمک بڑھانے میں مصروف کوئی آئی برو، اپر لپس اور فور ہیڈ کروانے میں مگن تو کسی نے جدید تراش خراش کا ہیرکٹ کروا کر بالوں کی خوبصورتی کو چار چان لگوائے سیلون اونر بشراعصف کا کہنا تھا کہ سیلون پر سارا سال رش لگا رہتا ہے لیکن عید بڑی ہو یا چھوٹی خاتین کی عید بناو سنگھار کے بغیر ادھوری ہے تو عید کے تہوار پر چاند رات کو عورتیں سجے سورینا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے ایک زمانے قدیم سے آ رہی ہے روایت ہے ہماری ایبنٹ ایسا ہے کہ سجنا سورنا بھی عید کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے اور وہ عورتوں کے لئے تو بہت سپیشلی ہے چہرے کی چمک بڑھاتی خاتین کا کہنا تھا کہ سارا سال کچن میں کام کرتے گزرتی ہے عید ہی ایک ایسا تہوار ہے جب ہمیں اپنے اوپر توجہ دینے کا موقع ملتا ہے میں نے سرویسز لیں ہے میں نے ہیر کٹ کروایا ہے میں نے پیڈی کروایا ہے اید کا تہوار ہے اید چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہمارا سجنے کا حق ہے ہاتھوں کو مزید حسین بنانے کے لئے خاتین مہندی کے مختلف ڈیزائن لگواتی بھی نظر آئیں وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ مرد حضرات جہاں مویشی منڈی میں اپنے پسندیدہ جانور کی تعلاش میں ہیں وہیں خاتین بھی ایک دوسرے سے منفرد اور دیدہ زیب نظر آنے کے لئے سچنے سوڑنے میں مصروف ہیں کیمرامین محمد عصد کی حمراہ سمرہ فاطمہ لاہور اپنوں میں عید منانا مشن ایمپوسیبل بن گیا ٹرینز کی عامدرف تاخیر کا شکار ہونے سے کینڈ سٹیشن کراچی میں مسافروں کی بڑی تعداد موجود ہے کینڈ سٹیشن کی صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد کامران سے جی کامران جی بالکل کراچی کینڈ سٹیشن میں موجود ہیں اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے شہری جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی ٹرینوں میں جن ٹرینوں میں ٹکٹ بک کروایا تھا وہ یہاں پہ جو شیڈول ہے موسم کے خرابی کے باعث ٹرینوں جو ہیں وہ تاتل کا شکار ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ انتظار کرنے پہ مجبور ہیں کچھ یہاں پہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائے گا آپ کی کون سی ٹرین تھی اور کتنے گھنٹے لیٹے اور آپ کب سے یہاں پہ میرے یہ پانچ بجے کی ٹرین ہے تیز گھام میں چار بجے یہاں پر ہوں پانچ بجے سے آپ کی کون سی ٹرین تھی اور کہاں جا رہے ہیں اور کتنے گھنٹے سے آپ یہاں پہ موجود ہیں اور جو ٹرین اب کتنے بجے جائے گی کیا بتائے گا بھئی میں صبح آیا تھا تقریباً گیارہ بجے مجھے ٹرین ملا تھا ساڑھے بارہ ایک بجے نگل جائے گی تو بارش کا مصمتہ میں نے ٹیکسی کرائی ہے بارہ سو روپے ٹیکسی والے کو دیا ادھر تک اور جب یہاں پہ پہنچ رہا ہوں تو بیس کی دوم کہتے ہیں یا رب ہی تو نہیں جائے گی بہت شکریہ یہ یہی کہنا ہے تمام یہاں پہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اسی طرح پریشان ہیں اور یہی شکایت ہیں یہی غم غصے کا اظہار کیے جا رہے ہیں کیمروین فیصل صاحب میں کہوں گا کہ آپ کو جو ٹریک میں جو یہاں پہ اس وقت مناظر ہیں خواتین بچے بزرگ جس طرح یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے سامان کے ساتھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے بھاری جو قرائے ہیں وہ ادا کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں وہ اس ٹریک میں اس پلیٹ فارم میں اسی طرح سامان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بڑی انتہائی پریشانی کا ان کو سامنہ کرنا ہے محمد کامران آپ کا بہت شکریہ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق صدر عاصف علی زرداری خصوصی تیارے کے ذریعے عید منانے کے لیے اپنے ابائی علاقے نباب شاہ پہنچ گئے نباب شاہ ائرپورٹ پر وزید برائے کچھی آبادی تاریخ مسعود ارائی نے سابق صدر کا استقبال کیا جس کے بعد سابق صدر سخت سیکیورٹی میں زرداری ہاؤس نباب شاہ ربانہ ہوئے پارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ سابق صدر عاصف علی زرداری دو روز نباب شاہ میں قیام کریں گے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب عید الازحہ کی نماز جاتی عمرہ رائیونڈ میں ادا کریں گے وفاقی وزید برائے ریلوے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق جامعہ مسجد ڈیفینس سیف الملوک خوکر اور ملک افضل خوکر عید کی نماز سمسانی گاؤں میں ادا کریں گے وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے شہباز شریف نے طیب اردوان کو عید الازحہ کی مبارک بات پیش کی دونوں رہنماؤں کی علاقائی امن و سلامتی پر گفتگو ہوئی وزیراعظم نے شہ بحرین حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو بھی فون کیا اور عید کی مبارک بات دی وزیراعظم نے بحرین کی عوام کی خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا جبکہ کراچی میں آج موسلہ دھار بارش کا امکان نہیں ہوا کے کم دباؤ کا رخ بلوچستان کی طرف ہو گیا عید کے تینوں دن کراچی میں بوندہ باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے کراچی میں آج موسلہ دھار بارش کا امکان نہیں ہے ہوا کے کم دباؤ کا رخ بلوچستان کی طرف ہو چکا ہے لیکن عید کے تینوں دن کراچی میں بوندہ باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے موسلہ دھار بارش نہیں ہوگی جبکہ بوندہ باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے ہوا کے کم دباؤ کا رخ ملوچستان کی طرف ہو چکا ہے کراچی میں آج مزید موصلہ دھار بارشوں کے امکان نہیں ہے ہوا کا کم دباؤ کا رخ ملوچستان کی طرف ہو چکا ہے جبکہ عید کے تینوں دن شہر میں بوندہ باندی اور ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کراچی کے موسم کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں اب موصلہ دھار بارش نہیں ہوگی جبکہ ہوا کے کم دباؤ کا رخ ملوچستان کی طرف ہو چکا ہے امکان ہے مزید تفصیلات لیتے ہیں اپنے نمائندے شہزیب حسین سے شہزیب کہیے گا کراچی کا موسم آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا جی بلکل دیکھیں محکمہ موسمیات کی جانت سے جو کہا گیا ہے کہ ایت کے تین دن جو ہے شہر میں دن کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش کا امکان ہے جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں جس میں والی ایک آن ہو گیا اور سرجانی ہو گیا یہاں پر جو ہے تیز بارش ہو سکتی کیونکہ یہ مذہباتی علاقے ہیں جبکہ شہر قائد میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ کمزور پڑھتا ہے دکھائی دے رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانت سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہوا کا کم دبا ہوئے وہ بلکستان کی طرف ہے جبکہ ساتھ ساتھ اور بہلیہ عرب میں جو بننے والا جو تفان ہے جو مونسون کا سیزن کا جو پہل ہے وہ بھی کمزور ہوتا دکھائی دے رہا اس کا روح ہے بلکستان کے سائلی پٹی کی طرف ہے اور بتایا جا رہا ہے جس کے باعث کراچی میں چیز توفانی بارش کا جو امکان تھا وہ ختم ہو چکا ہے بس ہلکی بارش کا امکان بتایا گیا ہے جی شہ حضیب حسین آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں اب مستلہ دھار بارش نہیں ہوگی جبکہ عید کے تینوں دن کراچی میں بوندہ باندھی اور ہلکی بارش کا امکان ہے ہوا کے کم دباو کا رخ بلوچستان کی طرف ہو گیا